امریکہ اور جنرل باجوہ کے بعد امران خان کا اگلا حدف پاکستان کے تاجر واضح رہے کہ کل یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منی نے تاجروں کے ایک وف سے ملاقات کی ہے جس میں اسحاب ڈار بھی موجود تھے اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امران خان سے انہوں نے ملاقات سے معذرت کر لیے اس کے بعد تحریک انصاف کرہنم آف آوات چودری نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وہی تاجر ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کو اکسایا اور جنرل باجوہ کے پاس جا جا کر شکایتیں کرتے تھے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے لگتا یوں ہے کہ اس ملاقات کے بعد امریکہ اور جنرل باجوہ کے بعد اب اگلا حدف پاکستان کی تاجر برادری ہوگی اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے شہباز شریف کے پاس کوئی اختیارات نہیں فواد چودری کا بیان امران خان کے حالیہ بیانات پر وفاقی وزید رانہ سنا اللہ نے یہ کہا ہے کہ امران خان کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ بنا دیا جائے جیسے ہی امران خان کوئی بات کہے اس کے اوپر فوری طور پر مقدمہ بنا دیا جائے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں امران خان نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ ان کے اوپر اب تک پچھتر مقدمات بن چکے ہیں امران خان کو ایک بار پھر ریلیف مل گیا عدالتیں پکارتی رہی کہ ملزم امران خان پر فرد جرم آئیت کرنا ہے انہیں بلایا جائے پہلے آٹھ بجے کا ٹائم ہوا پھر دس بجے پھر دو بجے اور رات گئے تک انتظار ہوتا رہا پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہائی کوٹ کی طرف سے آیا کہ امران خان کو تیرہ مارس تک ریلیف دیا جاتا ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری کو بھی ختم کیا جاتا ہے شبرات کے موقع پر آج سندھ بھر کے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں واضح رہے کہ حکومت سندھ نے اس حوالے سے اعلام کیا تھا کہ تمام نیجی اور سرکاری سکولز اور کالیجز بند رہیں گی جمعیت طلبہ اسلام پر کراچی اور لاہور میں الزامات پہلا الزام کراچی میں ہندو لڑکی نے لگایا کہ جو کہ سندھی دپارٹمنٹ میں پڑھتی ہیں لڑکی کا موقف یہ ہے جمعیت کے کارکونام نے انہیں خولی بنانے سے روکا اور انہیں زد و کوب بھی کیا جس کے بعد وزیرالہ سندھ اور کامران ٹیسوری نے اس بات کا نوٹس لے کر تحقیقات کا اعلام کر دیا ہے حکومت پاکستان کے ذرائع اس بات کی تزدیق کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اسی ہفتے کے آواخر میں ڈیل ہو جائے گی اور آئی ایم ایف اپنی قسط جاری کر دے گا واضح ہے کہ اس حوالے سے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پاکستان کی حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان نے مہنگائی کی ایک لہر اٹھ پڑی ہے عام آدمی پریشان نظر آتا ہے الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کے کیس میں امران خان اور فواد چودری کے وارنٹ جاری کر دیئے اور آئی جی سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر امران خان اور فواد چودری کو اس کیس میں حاضر کریں مریم نواز کے امران خان پر وار اور کہا کہ ایک چوہ چھپا ہوا ہے عاصف علی زرداری کی نئی منطق دیوالیا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جاپان اور امریکہ بھی دیوالیا ہو چکے ہیں وزیر آزم پاکستان کی عجب منطق صرف پنجاب میں غریبوں کو مفت تاتا دیا جائے گا اعلام وزیر آزم نے کیا کیا صوبہ سندھ بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کے عوام کو آٹا مفت فرام نہیں کیا جائے گا عوام کا سوال چودری پرویز الہی تحریک انصاف کے صدر بن گئے واضح رہے کہ چودری پرویز الہی نے اپنے بھائی چودری شجاعت سے الگ ہو کر تحریک انصاف نے شمولیت اختیار کی تھی جس کے بعد چودری شجاعت نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا اور اب امران خان نے چودری پرویز الہی کو اپنی پارٹی یعنی تحریک انصاف کا صدر منا دیا ہے اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور اس کے بعد اب انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی جس کے بعد ان کی جماعت اور پرویز الہی نے انمیل کر حکومت تشکیل دی اور پرویز الہی تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر اعلی بھی رہ چکے ہیں لارکانہ میں سیکڑوں کی تعداد میں ایڈز کے مریض نئی تحقیقات کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر وہاں ایڈز کے مریض ریجسٹر ہو رہے ہیں روزانہ ایڈز کے نئے مریضوں کی تعداد میں پانچ سے چھے افراد کا اضافہ ہو رہا ہے واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں ہزاروں لوگوں کو ایڈز میں مبتلا پایا گیا تھا عورت مارچ آج ہوگا کراچی لاہور حیدرباد تمام مقامات پر سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا پنجاب میں جماعت اسلامی کو عورت مارچ نکالنے سے روک دیا گیا جبکہ کراچی میں بھی سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے کراچی میں ڈکیتوں کا راج تصویریں پہچان میں آنے کے باوجود بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکی واضح رہے کہ گزرشتہ ایک ماہ میں سات ہزار سے زائد ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں جس میں پچیس افراد جہاں باک ہوئے ہیں مصر میں مسکراتے چہرے والے ابوالحول کا مجسمہ دریاف یہ سائز میں چھوٹا مجسمہ ہے لیکن اب تک ملنے والے یہ مجسموں میں پہلا ابوالحول کا مجسمہ ہے جو مسکرہ رہا ہے نئی تحقیقات کے مطابق کولیسٹرول کو کم کرنے والی عدویات دل پر حملہ کرنے سے بھی روکتی ہے دل کے دورے سے بچنے کے لیے بھی کولیسٹرول کی دوائی مفید ثابت ہوتی ہے نئی تحقیقات میں یہ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں ماروح سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے ایک نیا فیشر لاؤنج کر دیا جس کے مطابق فیس بک ریلیز میں ڈیڑھ منٹ کی دورانیے کی ویڈیوز بھی شیئر کی جا سکے گی عالمی داروں کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت ایشیا کے اکثر ممالک میں حاملہ خواتین میں پچیس فیصد تک غزائی کلت کا اضافہ ہوا ہے واضح ہے کہ موجودہ دور میں پاکستان جیسے ممالک میں مہنگائی کی شراب بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عاملہ عورتیں اپنی ضروریت کے مطابق غزہ کو نہیں حاصل کر پا رہی مائرہ خان کا ایک انٹریو میں بڑا الزام زرنش خان دوسروں کے معاملات میں تانگ اڑاتی ہے